نمشکار سپنے میں کبھی آپ نے خود کی سادھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپنے میں یادی آپ خود کی سادھی دیکھتے ہیں تو اس کا کیا عرض ہوتا ہے دوستو سپنے میں خود کی سادھی دیکھنے کا عرض جان کر آپ چونک جائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے کئی ہمیں شپ پرنام ملتے ہیں اور کئی ہمیں اشپ پرنام بھی دیکھنے کے ملتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں ہم اس ویڈیو میں وشتار سے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں دوست ایک ساتھ شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن جرور دبا دیں تاکہ آپ کے پاس اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو سب سے پہلے آ سکے اور آپ سپنوں کے عرض کو جان سکیں آئیے شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا سپنوں پر کسی کا چور نہیں ہوتا سپنے تو بس یوں ہی نیند میں دوسری دنیا کی سیر کروا دیتے ہیں ہم میں سے ادھکانس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپنوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے دوست ہر سپنہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ عرض لے کر آتا ہے ایسے ہی آج ہم آپ کو سپنوں کے بارے بتانے جا رہے ہیں جو سننے میں کافی عجیب لگتے ہیں لیکن اصل جیون میں ایسے سپنوں کا گمبیر عرض ہوتا ہے سپنے میں اپنی یا پھر کسی اور کی شادی دیکھنا اگر سپنے میں اپنی یا پھر کسی اور کی شادی دیکھتے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ اس کے شب اور اشب دونوں ہی عرض ہوتے ہیں مانا جاتا ہے کہ سپنے میں یدی کوئی لڑکی اپنے پریمی کو کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کرتے دیکھتی ہے تو اس کا ویوہ بھی جلد ہو جاتا ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے جروری نہیں کہ اس کا ویوہ اپنے پریمی سے ہی ہو سپنے میں مہلہ دیکھے شادی کے جوڑے میں تو کیا ہوتا ہے اگر سپنے میں کوئی مہلہ شادی کے جوڑے میں دیکھے تو یہ بہت ہی شب شنکیت مانا جاتا ہے اس کا عرض ہے کہ آپ کی جلد ہی کوئی خواہش پوری ہونے والی ہے اگر آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتہ ملنے کی پوری امید ہے وہیں اگر سپنے اگر آپ دلہن کو ویدہ ہوتے ہوئے یا پھر روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اشب شنکیت ہوتا ہے اس کا عرض ہے کہ آپ جس کارے کو اس وقت کر رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کو اپنی آجی ویقہ سے جڑے کارے کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے اگلا سپنہ ہے ساتھ فیرے لیتے ہوئے دیکھے دلہ دلن تو کیا ہوتا ہے اگر سپنے میں دلہ دلن ساتھ فیرے لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بہت ہی اشب مانا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی کام میں بادہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کا عرض ہے کہ آپ کو کسی پرتی ہوگی تھا میں ایسا فلتہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسا سپنہ آنے پر آپ کو سبھی نرنے کافی سو سمجھ کے لینے چاہیے اگلا سپنہ ہے سپنے میں دیکھے سادی سے جڑی ہوئی چیزیں تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کو سپنے میں سادی سے جڑی ہوئی وستوں جیسے کی سندور منگل سوتر یا پھر انگوٹھی دکھائی دے تو مان لیجی کہ آپ کے خلاف کوئی سڑیہن ترچا جا رہا ہے کوئی شترو آپ کے کام میں وگن ڈالنے کا پریاز کر رہا ہے اگر سپنے میں آپ کو بارات دیکھتی ہے اگر آپ سپنے میں کسی کی بارات دیکھتے ہیں تو یہ بیماری کہنے ہوتا دینے جیسا ہوتا ہے ایسا سپنہ آنے پر نکٹ بھوشے میں گمبیر بیماری ہونے کی آشنکہ ہوتی ہے پریوار میں کسی سدسے کو کوئی گمبیر پریشانی یا سمسیہ ہو سکتی ہے سپنے میں خود کوئی دولہ بنتے دیکھنا اور بھی زیادہ اشب مانا جاتا ہے سپنے میں خود کی دوبارہ شادی دیکھنا اگر آپ شادی سودا ہوئے اور سپنے میں اپنی شادی دوبارہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت ہی اشب شنکیت ہوتا ہے ایسے سپنے اشب فل دیتے ہیں ایسے سپنے آنے پر پتی پتنی کے بیچ من مڈا ہونے لگتا ہے اور دامپتے جیون میں لڑائی جگڑے شروع ہو جاتی ہیں سپنے ایسے سپنے دیکھنے پر ملتی ہے روپ وطی پتنی جب کوئی ویکتی سپنے میں نیل کنٹی یا پھر سارا سپکشی کو دیکھتا ہے یا پھر اسے چھوٹا ہے اور اس وقت اس کے نید کھل جاتی ہے تو ایسے ویکتی کو روپ وطی پتنی ملتی ہے سپنے میں پتنی کے ساتھ اترنگ ہونا بھی بہت شب مانا جاتا ہے ایسا ہونے پر آپ کے جیون میں سب کچھ اچھا ہونے لگتا ہے تو یہ کچھ ایسے سپنے تھے جو کی سادی سے جڑے اور سادی سے زممندد سپنے تھے یا آپ نے بھی ایسے کبھی سپنے دیکھیں یا آپ کو کبھی ایسے سپنے آئے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چھڑے کوئی سبسکرائب کر بیل آئیکن جرور دبا دیں دھنوار